اب رہ گی یہ بات کہ وہاں سوال و جواب کیا ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ چار سوال تو ایسے ہیں کہ قبر سے اٹھتے ہی پوچھے جائیں گے معصوم فرماتے ہیں وہ چار سوال یہ ہوں گے کہ ان عمر ہی فی ما اپنے تہو و ان شباب ہی اینا اینا سرفتہو فرمائے چار سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا زنگی کے بارے میں کہ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں زنگی جیسی نعمت عزمہ دی تھی تم نے زنگی کن باتوں میں گزاری تھی پھر تمہیں میں نے جوانی دی تھی جوانی مستانی تو نے جوانی کن باتوں میں گزاری تھی دھر دونے دولت کمائی کہاں سے تھی اور خرچ فرمائی کہاں تھی جب تک چار سوالوں کا بندے جواب نہیں دیں گے قدم اٹھانے کی محلت نہیں دی جائے گی اس کے باپ یا پورا حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھر پوری زنگی کے بارے میں اللہ فرماتے میں یوں کروں گا یہ کرامن قاتبین جو ہمارا نام آمال لکھ رہے ہیں یہ ہر کتاب ہر بندے کے ہاتھ میں تھما بھی جائے گی اور اللہ فرماتے کہا جائے گا ان پڑے بھی پڑھنے کی تو ان کو طاقت مل جائے گی اکرا کتاب اک کتاب نفس کل یوم علیکہ حسیبہ اے انسان اپنا نام آمال پڑھتا جا کہ اپنا محاصبہ خود کرتا جا کہ تو جو کردار پیش کر کے دنیا میں آ رہا ہے تو اس کردار کی بنا پر جنت کا حق دار ہے یا جہنم کا صداوار ہے لہٰذا ہر بندہ جب اپنا نام آمال دیکھے گا تو تحجب کے ساتھ کہے گا مال آگل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نام آمال کو کیا ہو گیا اس نے تو میری زنگی کا کوئی چھوٹا بڑا نہ عمل چھوڑا نہ کرتو سے چھوڑا سب اس میں درج کر دیا بندے حیران ہوں گے اب دو قسم کے لوگ ہوں گے کوش اقرار کریں گے کہ یا اللہ یہ کوتائیاں ہم نے کی ہیں ماں فرماں فرماں ماں فی نہیں ملے گی اور کچھ لوگ وہ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فرشتوں کی لکھی ہوئی تاریر کو بھی جھوڑا دیں گے دردہ غالب نے کہا آپ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق یا اللہ تیرے فرشتوں نے تیرے حق میں ربط درج کر دی تو نے ہمیں دھر لیا آدمی اپنا کوئی دمیں تحریر بھی تھا کوئی ہمارا آدمی گواہ ہے تو وہ پیش فرما ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے یہ تیرے فرشتوں نے ربط غلط مرتب کی ہے جب بندے یہاں تک دھیس بن جائیں گے یہ ان کو دنیا میں بھی عدالت ہوتا یہی پڑتی پڑھائی جاتی ہے وقیل کہتے ہیں عدالت میں اقرار نہ کرنا مار مار کے تمہیں جو ہے تھانے دار یا تیرے حلیہ بگاڑ دے کبھی جرم کا اقرار نہ کرنا وہ وہاں بھی اقرار انکار کر دیں گے وہ سمجھیں گے انکار کرنے سے چھوٹ جائیں گے پھر اللہ فرماتا ہے میں تیرے بندے گواہ پیش نہیں کروں گا جب فرشتوں کی گواہ انہیں نہیں مانی تو پھر انسانوں کی کیا مانیں گے اللہ فرماتا ہے میں ان کے موہوں پر مہرے لگا دوں گا زبانیں بند کر دوں جا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بک رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کرتو انہوں نے کیے تھے اور ہمارے ذریعے کیے تھے جب ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے اپنے کپاؤں ہمارے اپنے کان ہماری اپنی آنکھیں ہمارے خلاف شہادہ دینے لگ جائیں گی تو پھر آپ ہی فرمائیں کہ بچاؤں کا پھر کیا انتظام ہوگا کسی شاعر نے کہا تھا باغبانِ آگ بھی جب آشیانے کو میرے جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے باغبانِ آگ بھی جب آشیانے کو میرے جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جب اپنے پرائے بن جائیں گے تو آپ ہی فرمائیں پھر گلو خلافی کرانے کا کیا انتظام ہوگا امامِ شافعی کہتے ہیں وہ آمد ہوں گے جو انکار کریں گے اللہ تو منوا لے گا ہاتھ پاؤں کو بلوا کر گواہی دلوا دے گا کہتے کہتے جب جہنم کے شولے اچھک رہے ہوں گے لپک رہے ہوں گے لوگوں کا اپنی لپیڑ کے لینے کے لیے بے چین نظر آئیں گے اللہ کا کہہ رو غضب جوش میں ہوگا جب میرے سامنے نامیں عمل آئے گا تو میں دو کام کروں گا پہلا یہ کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنوں گا یا اللہ غلطی ہوگی ہے معافی دینا تیرا کام تے غلطی کرنا میرا کام اور دوسرا یہ کہوں گا یا اللہ میں جیسا بھی ہوں گناہگار بھی ہوں خطاکار بھی ہوں جیسا کچھ بھی ہوں کم مد کم نام لیوت و محمد و آل محمد کا ہوں کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ جب میں گناہوں کا اقرار کر لوں گا اور آل محمد کے دامنِ بلایت کو تھامنے کا اعلان کروں گا تو خانک اکبر کی رحمتِ واسعہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر آحابی سے اہل بیت میں بڑی تفصیلات موجود ہیں خدا کیسے سوال کرے گا کیسے جواب لے گا کیا ان پر تنقید ہوگی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں ایک روایت کا ترجمار کروں گا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میر حبیب اعلان کر دو اللہ کی دلیل ساری دلیلوں پر غالب ہے اللہ سے کوئی بات چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی عذر معذرت پیش کر کے اللہ کے سامنے سچا نہیں بان سکتا معصوم سے پوچھا گیا مولیس کی وضاعت فرمائیں فرمائے وضاعت اس کی یہ ہے کہ بروزِ قیامت خالق ایک حسین و جمیل آدمی کو پیش کرے گا اور فرمائے گا میں نے تمہیں حسن دیا تھا تجھے جمال با کمال دیا تھا تو تُو نے میری نعمت کا یہی شکریہ دا گیا کہ تُو نے زناکاریاں کی تُو نے بدکاریاں کی وہ جواب میں کہے گا اب اللہ کا سوال تو اس کا جواب یا اللہ تُو نہ مجھے حسن و جمال دیتا نہ میں گناہ کرتا میں کیا کرتا عورتِ مکھیوں کی طرح مجھ پر گرتی تھی تو لہذا میں نے اپنی طرف سے گناہ نہیں کیا بلکہ مجھے حالات نے مجبور کر دیا خالقِ قینات حضرتِ یوسف کو میدانِ اچھر میں لائے گا اوہ اپنے حسن و جمال پہ ناز کرنے والے بتا میرا یوسف زیادہ حسین ہے یا تُو زیادہ حسین تھا جب اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے حضرتِ یوسف کے جمال و باکمال کو دیکھے گا فوراں کہے گا یا اللہ میرا حسن تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اللہ فرمائے گا اگر یوسف اپنے دامن کو بچا سکتا تھا تمام زنانِ مصر زلیخہ سمیت ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے تھک گئی لیکن یوسف کا دامن اسمت داغدار نہ ہو سکا اگر تو بھی کوشش کرتا ان کے نقش قدم پہ چل کے زناکاری سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا تھا وہ لا جواب ہو جائے گا حکم ہوگا پکڑ کے جہنم میں جانگ دو پھر ایک عورت کو لایا جائے گا جو بڑی حسینہ جمیلہ ہوگی حسن و جمال کی مالک ہوگی اللہ فرمائے گا میں نے تجھے حسن و جمال دیا تھا تُو نے میری نعمت کا یہی شبریہ دا کیا کہ تُو نے بدکاریاں دنیا میں کی عورت بھی یہی کہے گی یا اللہ نہ تُو مجھے حسن و جمال دیتا نہ میں گناہ کا ارتکاب کرتی لہٰذا اللہ کے ذمہ وہ پلے میں ڈار رہی ہے کہ تُو نے مجھے حسن دے کر جمال دے کر گناہ کی وہ میرے لئے دلدل کھول دی خالق اکبر جنابِ مریم کو لائے گا وہ اپنے حسن و جمال پہ فخر کرنے والی عورت بتا میری مریم زیادہ حسینہ تھی یا تُو جب جنابِ مریم کے جمالِ باکمال پہ نظر ڈالے گی تو اقرار کرے گی یا اللہ میرا حسن تو ان کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں خالق فرمائے گا اگر مریم اپنے دامن کی حفاظت کر سکتی تھی تو تُو اگر کوشش کرتی ان کے نقشے قدم پہ چلتی تو کیا تُو اپنے دامن کو نہیں بچا سکتی تھی پھر وہ خاموش ہو جائے گی حکم ہوگا پکڑ کے جہنم کے حوالے کر لو پھر ایک مالدار کو لائے جائے گا سرمایہ دار کو زمین دار کو لینڈ لارڈ کو بڑے افسرِ آلہ کو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جاہو جلال دیا میں نے تجھے مال و منال دیا تجھے عزت و عظمت بخشی تُو نے میری نعمت کا یہی شکریہ دا گیا کہ گناہوں میں زنگی گزار دی بدکاریوں میں شراب خاریوں میں زناکاریوں میں تُو نے اپنا وقت برباد کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ نہ تُو مجھے جاہو جلال دیتا نہ میں گناہ کرتا تُو نے مجھے مال بھی دیا جمال بھی دیا تُو نے مجھے ہنر بھی دیا کمال بھی دیا تو لہذا جب مال وافر تھا تو میں نے شرابیں اُڑائیں میں نے زناکاریاں کی میں نے بدکاریاں کی نہ تُو مجھے مال زیادہ دیتا کہ نہ میں گناہ کرتا یہ بندے کا جواب خالق اکبر کی دلیل ساری دلیلوں پر غالب ہے معصول فرماتے ہیں خدا اس وقت جناب سلیمان نبی کو سامنے لائے گا کہ تیرہ جلاؤ جاو جلال زیادہ تھا یا میرے سلیمان کا ملک زیادہ تھا تیرے پاس مول و دولت کی زیادہ فرامانی تھی یا میرے سلیمان کے پاس جس کو دین و دنیا کی بادشاہی دی گئی تھی پورے ملک حاکم بھی وہ تے دین کے نبی بھی وہ دین و دنیا کا اقتدار ان کے قدموں میں ٹھوکنے کھا رہا تھا تو سلیمان نے تو میری نافرمانی نہ کی تُو نے کیوں کی سبوہ سلیمان کا فر وہ مالدار خاموش ہو جائے گا حکم ہوگا پکڑ کے جہنم کی شولوں کی حوالے کر دو تیرے انتہائی غریب و نادار کنگال کو لائے جائے گا او میہ کنگال جی رب زل جلال تیرے پاس وہ نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ کوئی جہا تھا نہ جلال تھا نہ کوئی اور مال منال تھا تُو نے غریب ہو کر میری نافرمانی نہ کیوں کی وہ کہے گا یا اللہ نہ تُو مجھے غریب بناتا نہ میں ڈاکے ڈالتا سارے اللہ بھی دن میں توب رہے ہیں یا اللہ نہ تُو مجھے گنگال بناتا نہ میں چوریاں چکاریاں کرتا آخر تن دھاپنے کے لئے کبڑا بھی چاہیے تھا کھان پیڑ تنور پیڑ برنے کے لئے کوئی روٹی بھی چاہیے تھی کوئی بوٹی بھی چاہیے تھی تو لہذا میں چوریاں چکاریاں نہ کرتا تو کیا کرتا اس لئے میں نے مجبور ہو کر چوریاں بھی کی ڈکیتیاں بھی کی یہ بھی کیا وہ بھی کیا اس وقت خالق اکبر جنابِ ایوب کو پیش کرے گا اوہ غربت کا بہانہ بنا کے گناہ کرنے والے بتا میرا ایوب زیادہ غریب تھا یا تُو زیادہ غریب تھا جن کے بیٹے مر گئے تھے گیارہ بارہ بیٹے تھے کھانا کھا رہے تھے چھت گیری تمام بیٹے موت کا لکمہ بن گئے جنابِ ایوب نے صبر گیا یا اللہ تُو نے دیئے تھے تُو نے لے لیے تیرا مال کا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے بیسی بیماری پڑی کہ ساری بھیڑ بکریاں مر گئی چروائے نے آکر خبر بھی کہ ساری بکریاں بھیڑے گاہیں بھیسے مر گئی انہیں کہا یا اللہ تیرا مال کا تُو نے دیا تھا تُو نے لے لیا بیمار بھی ہوئے پھر بھی صبر کیا تو خالق فرمائے گا بتا تُو زیادہ غریب و نادار تھا یا میرا ایوب زیادہ غریب و نادار تھا اگر یہ اپنے دامن کو بجا سکتے تھے تو تُو نے ان کے نقش قدام پہ چلتے ہوئے گناہ کا دامن کیوں پکڑا تھے میری فرما برداری کا دامن کیوں چھوڑا ہوگو موگا پکڑ کے جہنم کے حوالے کر دو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی دلیل قینات کی ہر دلیل پر غالب ہے باتیں کر کے کوئی اللہ کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر بس میرے دوستو ماشاءاللہ میں نے پہلی دفعہ گھڑی دیکھی ہے بارہ مجھ کر پانچے منٹ ہو گئے ہیں تسابہ بارہ ختم بھی کرنا ہے تو لہٰذا میں یہی اب میں ختم کرتا ہوں تفصیلات اور بھی ہیں وہاں محمد و آلِ محمد اور انبیات ہی اپنی امتوں کیلئے شفاعت کریں گے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے لیکن وضاعت کا یہ وقت نہیں شفاعت برحق ہے پیغمبر فرماتے ہیں جو میری شفاعت پر میری سفارج پر ایمان نہیں رکھتا اس کو خالق اکبر میری شفاعت نصیب نہ کرے لیکن یہ معنی نہیں عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ ہے ہمارا عقیدہ شفاعت ہے عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ سولی پہ لٹا گئے کہ اپنی امت کے گناہوں کی گھٹی اپنے سر پر لے کر اللہ کے پاک چلے گئے لہذا عیسائیوں کو چھٹی ہے وہ سور کھائیں یا مرغہ کھائیں شراب پیئیں یا شربت پیئیں پانی پیئیں یا پشاپ پیئیں بجانے حضرت عیسیٰ یہ ان کا عقید ہے لیکن اسلام کا عقید شفاعت ایسا نہیں لہذا پہلی بات تو یہ ہے یہ ایک میلے درکار شفاعت کے پورے تفصیلات کے لئے پر میں دو چار جملوں میں عرض گلوڑ لباباد کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے شفاعت اس کی کریں گے جس کا دین و ایمان صحیح ہوگا لہذا نہ کافروں کی شفاعت ہوگی نہ مشرقوں کی شفاعت ہوگی نہ منافقوں کی ان کی شفاعت ہوگی جن کا عقیدہ مومنوں والا ہوگا پر عملی کمزوریاں ان میں کوئی پائی جائیں گی اب عملی کمزوریاں دو قسم کی چھوٹی ہیں ایک آدمی جان بوجھ اور واجب کو عدا نہیں کرتا ایک بندہ جان بوش کر حرام سے دامن کو نہیں بچاتا ایسے فاسقوں فاجروں کی نہ واجب کو واجب جانتے ہیں نہ ادا کرتے ہیں نہ حرام کو حرام جانتے ہیں نہ اسے دامن کو بچاتے ہیں ایسے بدکاروں کی ایسے بدماشوں کی ایسے مکاروں کی بھی شفاعت نہیں کی جائے گی شفاعت ان کی ہوگی جو کوشی تو کریں گے واجب ادا کریں پر کوئی رہ جائیں گے کوشی کرتے ہیں حرام سے بچیں پر کچھ حرام و کاموں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے بوجود کوشش کرنے کے جن سے کوئی واجب چھوٹ جائیں گے کچھ حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے آل محمد شفاعت کر کے ریتی نمروں پہ پاس کرا کے اپنے ساتھ ان کو جنت الفرداؤس میں لے جائیں گے یا علی لہذا یہ مطلب ہے شفاعت کا آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ زہر کی پوڑی کھا لے کہ کہے میرا ڈاکٹر بڑا ماہر ہے انشاءاللہ جب اس کے بعد جاؤں گا تو علاج کرے گا زہر کا سر ختم ہو جائے گا لیکن اگر ڈاکٹر سے پہنچنے سے پہلے مر گئے تو پھر کہا کرو گے اکل منبی کا تقاضی ہے کہ زہر نہ کھائی جائے یہ گناہ کیا ہے واجبات کا تر کرنا حرام کاموں کا کرنا اس امید پہ کیے جائے گناہ کہ میرے شفاعت کرنے والے بڑے مضبوط ہیں انشاءاللہ مجھے بخشوا دیں گے بخشوانے والوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے حق میں کتائی ہو گئی نماز روزے میں ہم سفارش کر کے بخشوا دیں گے لیکن لوگوں کا حق اپنی گردن پر لے کے نہ نہ لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لے کے نہ نہ کیونکہ اللہ جو ہے وہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندیں معاف نہ کریں لہذا جو لوگوں کی اقتلفیاں کرتے ہیں مال چوراتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں عزتیں لوٹتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ بخش دیں اللہ تب بخشے گا جب وہ مالک بخشے گا جس کا مال چورایا ہے اللہ تب بخشے گا جب وہ معاف کرے گا جس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اللہ تب معاف کرے گا جب وہ معاف کرے گی جن کا آدمی قتل کیا ہے اللہ کے حقوق ایسے ہیں کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندیں معاف نہیں کریں گے لہذا کوشی کرو کہ بندوں کے حق اپنی گردر پہ نہ لے کے جانا اللہ کے حق میں کو کتائی ہو جائے گی تو ویسے بھی وہ معاف کر دے اس کا فضل ہے سزا دیتا ہے اس کا جو ہے معدل ہے لہذا اللہ سزا دے تو بھی کوئی اطراض نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا عدل یہ یہ کہتا ہے اور اگر معاف کر دے تو بھی کوئی اطراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فضل کا مالک ہے فضل عظیم کا مالک ہے لیکن اللہ اللہ کیونکہ عادل ہے لہذا جو کرے گا کسی پر زیادتی کرے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خالق بھی معاف نہیں کرے گا اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں اور آخری جملہ آج کی تقریر کا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا ہر بندہ موتاج ہوگا لہا تو پھر آدمی کا نام اعمال لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا نہ کوئی نیکی کر سکے گا نہ کوئی بدی کر سکے گا توبہ بھی کرنیے تو تب تک جب تک جسم سے جان نکل نہ جائے ورنہ اس کے بعد باب توبہ بھی بند ہو جاتا ہے سلوات پڑھیں محمد